سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے سکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ حیثے نام بتانے والے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان نام والے بے حساب جنت میں جائیں گی یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ برکت والے نام بتانے والے ہیں جن سے آپ کو اس دنیا میں بھی بے سمار برکت حاصل ہوگی اور ان سے اللہ آخرت میں بھی اس لئے دوستو آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں ویڈیو پہنچ سکیں تو چلیے دوستو اس شروع کرتے ہیں دوستو آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے یہاں پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں نیٹ پر کوئی مورڈن اور لیٹسٹ نام کھوچتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں یا پھر اپنی بچوں کا نام رکھتے ہیں آج کل لوگوں میں یہاں پیشن بن چکا ہے مگر دوستو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا بچوں کے ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے بچوں کی زندگی میں نام کا اثر کیا پڑتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہاں نام کا پورا اثر بچوں پر پڑتا ہے بچے کا جس طرح کا نام ہوگا وہ اپنی زندگی میں اسی طرح کے کام بکرے گا کیونکہ ہماری بزرگانی دین کا بھی فرمان ہے کہ بچے کا جیسا نام ہوتا ہے جس نام کا جیسا مطلب ہوتا ہے اس کا پورا اثر بچے پر آتا ہے اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ایسے برکت والے نام رکھیں جن سے ان کے زندگی میں خوب برکت ہو اور آخرت میں بھی اس نام کی برکت سے اس کو جنت نصیب ہو جائی دوستو حضرت ابو عردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تم کو پکارا جائے گا اس کا حوالہ ہے مصندی احمد شریف تو دوستو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کے نام برکت والے اور خوبصورت نام رکھنے چاہیے کیونکہ بچے کا جو نام ہوگا کل قیامت کے دن اس کو اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا اگر کسی کا نام کالو پنکی یا ببلو ہوگا تو پھر اس کو اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا اگر آپ نے اپنے بچے کا نام اس طرح کا رکھ لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھرد اس کو بدل کر کوئی دوسرا برکت والا نام رکھ لیں دوستو جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم یعنی کی سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحب جادی ہیں جن کا نام آشیحہ تھا جس کا معنی ہوتا ہے نافرمان یعنی کی اس کا مطلب نافرمان ہوتا ہے جب اللہ کے رسول حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سنا تو اس کا نام بدل کر آپ نے زمیلہ رکھ دیا تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ زلطہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام اچھے اور برکت والے نام رکھنے چاہیے اور اگر کسی کا کوئی نام غلط رکھ لیا گیا ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے کیونکہ غلط نام کو بدلنا بھی ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوستو ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نام محمد ہے عبداللہ ہے عبدالرحمان ہے اس طرح کے نام آپ اپنے بچوں کے رکھو اور ہمارے بجرگانے دین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نام اولیاء انبیاء کے نام پر رکھے جانے چاہیے مگر دوستو آج کل لوگ اپنے بچوں کو نہ تو اسلامی تحجیب دے رہی ہیں اور نہ ہی اسلامی ماحول اور نہ ہی بچوں کو اسلامی نام گوگل پر سرچ کر کے مورڈن نام بچوں کو دے رہی ہیں یعنی کی نام بھی اسلام کے تقاجے کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں بچوں کے نام کالو موٹو پتلو ببلو دیے جا رہی ہیں ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر تمہارے تین بیٹے ہوں اور اگر تینوں کا ہی نام محمد رکھ لیا جائی تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے پیارا اور سب سے برکت والا نام محمد ہے اس لئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھو اگر نہیں رکھا ہے تو اس کو بدل کر رکھو دوستو حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اپنے فریستوں سے فرمائے گا محمد کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ جنت میں چلے جاؤ اس کے بعد جنت کا فریستہ آواز لگائے گا محمد آؤ اور جنت میں چلے جاؤ تو وہاں پر جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے سب کے سب جنت کے دروازے پر آ جائیں گی وہاں پر بھیڑ لگ جائے گی پھر فریستہ کہے گا ہم نے تو محمد بن عبداللہ کو بلایا تھا آپ سب کو نہیں تو یہاں سن کر اللہ کی رحمت مسکرہ اٹھے گی اور پھر اللہ فرمائے گا اے فریستو ان کے چہرے کو نہ دیکھو بلکہ نام محمد کی برکت کی وجہ سے بے حساب ان سب کو جنت میں جانے دو اس لئے دوستو اپنے بچوں کے نام ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھو اس نام کے برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آپ کو عزت ملے گی مگر یاد رکھو اپنے بچے کا نام حضور کی محبت میں محمد رکھو بس ایسے ہی نہ رکھو اگر حضور کی محبت میں رکھو گے تو برکت حاصل ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو پھر وہ جس دسترخان پر بیٹھے گا تو اس کا کھانا کبھی نہیں گٹھے گا یعنی کی اس کا کھانا کبھی بھی کم نہیں ہوگا تو دوستو یہ برکت ہے نام محمد کی اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کا نام احمد رکھو حامد رکھو محمود رکھو عبدالرحمان رکھو عبداللہ رکھو یہ سب نام بہتی پیارے اور برکت والے نام ہیں یعنی کی نام ایسے ہونے چاہیے جن کا مطلب بھی اچھا ہو سوک کے لیے اور دکھاوے کے لیے ہر کچھ نام نہ رکھو اسی طرح سے آپ اپنی بچوں کا نام بھی آئیسہ رکھو خدیجہ رکھو ام حبیبہ رکھو ام سلمہ رکھو فاطمہ رکھو جینب رکھو ام کلسم رکھو نفیسہ رکھو سمیہ رکھو یہ سب نام بھی بہتی پیارے اور برکت والے نام ہیں یاد رکھیں جیسا نام آپ کے بچے کا ہوگا اس کی تاثیر آپ کے بچے پر ضرور آئے گی اس لئے نام اچھے اور برکت والے ہونے چاہیے